محمد عبدالحادی صحاب ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحادل مسلمین جلہ محبوب نگر سید صادت اللہ حسینی مجلس فلور لیڈر و صدر ٹون مجلس محبوب نگر نے بلیہ محبوب نگر کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے درمیان اچانک بغیر کسی نوٹس کے جیل خانے سے بھٹ پر جانے والی روٹ کے بائیں جانی مکانات کے کمپونڈ والوں کو جی سی بی کے ذریعے دو بہر دو بجے اچانک منہدم کر کے گھروں میں محروس لوگوں کو اچانک انہدام کاروائی کے ذریعے ہر آسانی کرنے کے عمل کو سرکار یا گنڈا گردی سے تفسیر کرتے ہوئے بغیر کسی موازے کے سڑک کی توسیر کو افسوس نہ خرار دیا اور اس سے پہلے اس سڑک ساٹھ فٹ سے اسی فٹ کرتے ہوئے بلا معوضہ انہدام کاروائی انجام دی گئی تھی اب جب دس سال کے بعد دوسرے مرحلے کی توسیر کے موقع پر سڑک کی کشادگی کے لیے اگر مزید زمین کی ضرورت سے درکار زمین کو اگوائر کر کے بازار خیمتوں کے دس گناہ معوضی ادا کر کے زمین کو حاصل کر کے سڑک کی توسیر عمل میں لائی جا سکتی ہے لاغ ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہدام کاروائی کے ذمہ دار اہدداروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور لاغ ڈاؤن کے ختم ہونے اور حالات کے معامل پر آنے تک انہدام کاروائی روک دینے کا مطالبہ کیا محبوب نگر ٹاؤن میں جیل خانے سے بھوت ترجانی علی رویٹ پر روٹ کے بائیں جانب موجود مکانات تو دکانات کے کمپورنڈ وال کو بغیر کسی نوٹس کے بلدیا کی جانب سے جے سی بھی کے ذریعہ اچانک انہدام کر دیا گیا لاغ ڈاؤن سے پریشان حال گھرم محروس مکینوں کو حراسانی کا سامنے پیش کرا پیش کیا گیا کمیشر سوال کیا دونوں نے کہا کہ ہم نے تو کمپورنڈ توڑ دیا ہے آپ لیور کے لاؤن کو بنا لو کمیشر جواب دے رہے ہیں لاغ ڈاؤن میں کوئی لیور آ رہا نہ کوئی کام کرنے والا ہے لاغ ڈاؤن کی موجودگی میں توڑنے کے بعد کمپورنڈ وال کے بار گھر کیسا رہیں گا گھر میں لوگ کیسا رہیں گے بجانوار وغیرہ پھینے کا خطشہ ہے اس سے پہلے یہی روٹ کو اسی فٹ کے نام پر روٹ کو توڑا گیا تھا اب کسی موجود کے معاوضہ نہیں دی گیا جب اسی کے بعد سو فٹ پر توڑنا والا کا حکومت چاہ رہی ہے تو بیس پیٹ کا معاوضہ دے کے سرکائی توڑنا چاہیے اور جو کیسی آر صاحب نے خود اعلان کہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کی زمین ایکویر کریں گے بازار کی خیمہ سے دس گناہ بڑھ کے دیں گے آج یہ روٹ پر بازار کی خیمہ سے دس گناہ بڑھ کے ان کو ریٹ دے کے اس کے بعد یہ کالاکڈن ختم ہونے کے بعد سرک کی ضرورت ہے توسیع کرنا چاہیے چوروہیں کی طرح جب لوگ محرور سے یہ توڑ دینا انتہائی ظلم بربینت کا مظاہر ہے ہمارا کیسی آر صاحب کے مطالبہ ہے کہ وہ یہ توڑنے والے جو ذمہ دار ہیں بلدیا کے ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان لوگوں کے جو انہام کی نقصان اس کے نقصان پابجائی کریں